پی سی بی انٹی کرپشن کے تین رکنی ٹربیونل نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں شرجیل خان کی باقاعدہ سامات کا آغاز کیا پہلے روز پی سی بی ویجیلنس یونٹ کی جانب سے ان کے وکیل تفضل حسین ریزوی نے شرجیل خان کے بیان کی ریکارڈنگ ٹربیونل کو سنائی بیان میں شرجیل خان نے خالد لطیف سے مل کر بکی سے ملاقات کا اقرار کیا تاہم شرجیل خان کا موقف ہے کہ انہوں نے بکی کی کوئی بات نہیں مانی شرجیل خان کے وکیل نے سامات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ باقاعدہ سامات شروع ہو گئی ہے کسی نتیجے میں پہنچنے پہ چند روز لگیں گے پی سی بی کے وکیل تفضل حسین ریزوی نے کہا کہ ٹربیونل کے سامنے سنوائے گئے بیان میں اقرار کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی تاہم پہلے روز کی سامات کے بعد حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیمریمن اسمان یاسین کے ساتھ احتشام الحق 92 نیوز لاہور